دوستوں اور شلیہ کے خلاف شلنگا کے ہار کے بعد بڑا گھٹے شلنگای دگج پھر شلنگا کے دگجوں نے دیا چوکانے والے بڑے بیان وہیں بھارت کے لئے بھی کہہ دی دل جیتنے والی بات تو دوستوں کیا ہے پوری خبر آخر کار کیا کچھ کہا شلنگا کے دگجوں نے سب کچھ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو انتطاقی ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ بھارت اس بار ورڈ کپ جیتے گا تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستوں ورڈ کپ دو ہزار تیس کا ایک اور مہا مقابلہ شلنگا اور اسٹریلیا کے ٹیم کے بیج کھلا گیا اور یہ میچ دونوں ٹیموں کے لئے کافی امپورٹنٹ تھا آپ کو بتاتے ہیں اس میچ میں شلنگا کے ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے باز ہی چنی اور شلنگا کے دونوں اپنر بلے بازوں نے اس فیصلے کو صحیح ثابت بھی کیا پریرہ اور نشانکہ نے ایک سو پچیس رنوں کی سازدانی بنائی نشانکہ نے ایک سٹھ تو پریرہ نے اٹھ ہترن بنائے لیکن ان دونوں کی آؤٹ ہونے کے بعد شلنگا کی ٹیم نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے آٹھ وکیٹ کما دیئے اور ماتر دو سو نورن پر پوری ٹیم سمٹ گئی اور شلنگا کی اور سے گیند ماضی میڈم زمپا نے لیکن اس کے بعد میں مارش اور لابوشین نے اسٹلیا کی پاری کو سنبھالا اور ایک اچھی سازداری بنائی لیکن باون کے نجی سکور پر مارش رن آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد لابوشین کو جوش انگلیش کا اچھا ساتھ ملا اور دونوں نے مل کر اسٹلیا کو جیت دلا دی اسٹلیا نے شلنگا کو ہرا کر اس ٹارنمنٹ میں یہ اپنی پہلی جیت درج کی ہے وہیں دوستو آپ شلنگا کی اسحار کے بعد شلنگا کے دگجوں کے بڑے بیان سامنے آئے ہیں تو کس نے کیا کہا آئی آپ کو بتاتے ہیں دوستو اس سب سے پہلے شنط جیسوریا نے بات کرتے ہوئے کہا میں شلنگا کی اسحار سے کافی نراش ہوں میں نے نہیں سوچا تھا کہ شلنگا کی ٹیم کا یہ حال ہوگا کیونکہ اس میچ میں شلنگا کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے تو شروعات اچھی کی خاص طور پر پریرا اور نسانکا نے کیا بلے بازی کی ان دونوں نے دل جیت لیا لیکن جیسے یہ دونوں آؤٹ ہوئے ویسے ہی پوری ٹیم ڈھیر ہو گئے جس طرح کی شروعات شلنگا کو ملی اس کے حساب سے تین سو رن تو بننے ہی چاہیے تھے اور اگر تین سو رن بن جاتے تو شلنگا کی ٹیم اس کو ڈیفینڈ بھی کر لیتی وہیں کمار سنگا گارہ نے بات کرتے ہوئے کہا شلنگا کی ہار سے میں کافی ڈسپوائنٹ ہو لیکن شلنگا کی اتنی اچھی شروعات کے بعد بھی ٹیم صرف دو سو نورن نہیں بنا پائے یہ شرم کی بات ہے باقی جو ڈومینٹ ہمارے اوپنر بلے بازو نے آشٹلائی ٹیم کے سامنے کیا اس کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں آشٹلیا بھی ایک سمیں دواب میں آ گیا تھا لیکن باقی کے بلے بازو نے مجھے نراج کیا ہے اور اتنا کم اسکور بننے کے بعد گیند بازو کے پاس میں بچتا ہی کیا ہے لیکن پھر بھی ہمارے گیند بازو نے ہار نہیں مانی شلنگا کا اس پورا ٹورنمنٹ میں ہی پردرشن کافی خراب رہا شلنگا کو اس میں صدار کرنا ہوگا اور اپنی غلطیوں سے سیکھ لینی ہوگی مجھے لگتا ہے اگر شلنگا کو بھارت میں کھلنا ہے تو ان کو بھارت کی طرح کھلنا پڑے گا بے خوف ہو کر بھارت کی ٹیم سے شلنگا کو سیکھ لنی چاہیے کیونکہ اس آشٹلیا کو بھارت نے پوری طرح سہرائے تھا وہیں شلنگا کے پور تیز گیند باز لسند ملنگا نے بات کرتے ہوئے کہا میں آشٹلیا کو جیت کے لئے بدھائی دینا چاہوں گا باقی یہ میچ آشٹلیا نے نہیں جیتا بلکہ شلنگا نے یہ میچ آ رہا ہے کیونکہ یہ میچ شلنگا کی ٹیم آسانی سے جیت سکتی تھی شلنگا کو اس میچ میں سٹارٹ بھی اچھا ملا پھر بھی وہ اس بڑے سکور میں کنورٹ نہیں کر پائی اور یہ کہیں نہ کہیں میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بھی رہا پرےرا اور نسانکہ کے علاوہ کوئی بھی بھلے باز آشٹلیا کے سامنے ٹک نہیں پایا اگر تین سورن بنتے تو اس میچ میں ایک اچھی فائٹ دیکھنے کو ملتی لیکن ایسا ہو نہیں پایا اور مجھے لگتا ہے کہ شلنگا کی ٹیم کو بھارت سے کچھ سیکھنا چاہیے کیونکہ میرے حساب سے اس کنڈیشن میں بھارت سے بڑی کوئی بھی ٹیم نہیں ہے اور اس لئے شلنگا کی ٹیم کو بھارت کے جیسا کرکٹ کھلنا چاہیے تو دوستوں شلنگا کے دنگاچوں کے بیان پر آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ کر کے بتائیے گا